اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کو ڈسک جو ہے حل چلانے کا مکمل طریقہ کار بتا رہا ہوں عام طور پر سب دوستوں کو جو کسان دوست ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ڈسک ہے وہ کیسے استعمال کی جاتی ہے لیکن کچھ مجھ جیسے دوست ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ جو ڈسک ہے اس کو حل کی طرح جو ہے استعمال کرتے ہیں حالانکہ جو ڈسک ہے اس کو چلانے کا مکمل طریقہ کار بالکل علیہ دہ ہے بنسبت جو عام حل ہم 13 کوڑے والی فریم یا 11 کوڑے والی فریم استعمال کرتے ہیں اس کے تو میں آپ کو جو ہے یہ طریقہ کار مکمل بتا دیتا ہوں آپ نے جو ہے ڈسک کھال چلاتے وقت جو پہلا اروا ہے وہ پلارٹ کے ایک سائٹ سے لے کر جانا ہے آپ نے اپنے دماغ کے اندر ہی جو ہے پلارٹ ہے اس کو تین حصوں میں جو ہے تقسیم کر لینا ہے اگر پلارٹ کافی بڑا ہے تو اگر ایک اکڑ کا پلارٹ ہے تو آپ اس کو جو ہے ایک سائٹ سے آسانی سے شروع کر سکتے ہیں آپ نے جو پہلا اروا ہے وہ لے کے جانا ہے اور جو دوسرا اروا آپ نے اسی کو واپس لے کے آنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پہلا اروا آپ نے لے کے گئے ہیں اس کے قریب سے قریب واپسی لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور جب اس کو لے کے آئیں گے تو جو آپ دوسرا اروا ہے وہ لے کے جانا ہے تو آپ پہلے اروا کے باہر والی سائڈ سے جو ہے لے کے جائیں گے اگر آپ اس کو عام حل کی طرح اندر والی سائڈ سے لے کے جائیں گے جیسا کہ جو مل والے آتے ہیں وہ اندر والی سائڈ سے لے کے جاتے ہیں تاکہ جو ہے ان کے ڈیزل کی بچت ہو اور جو اسی طرح پھر باہر کی طرف کھولتے ہیں ایک اروا اندر سے اور ایک اروا باہر سے لیتے ہیں تو جو زمین کا جو لیول ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے اور ان کے جو ڈیزل ہے اس کی بچت ہوتی ہے اس طرح سے جب ہم سارے کے سارے اروا باہر سے لیتے ہیں تو جو ڈیزل ہے اس کی تو کافی جو ہے آپ کو اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن جو آپ کی زمین ہے اس کا لیول جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی اوڑیں اور کوئی بھی جو ہے جھریاں وہ نہیں بن رہی ہیں یہ بس طریقہ کر یہی ہے کہ آپ نے جو ہے ہر اروا باہر کی طرف سے ہے کھولتے جانا ہے باہر کی طرف سے کھولتے جانا ہے اگر آپ ایک اروا اندر سے لے لیں گے تو جو یہ جو جھری ہے یہ ساری کی ساری جو ہے زمین میں جھرییاں بنتی جائیں گی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو جو ڈسک کا حال اکثر چلایا کیا ہوتا ہے وہ غلط طریقے سے ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ جھرییاں بنی پڑی ہوتا ہے اس سے جو ہے ایک تو جو زمین کا لیول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں جو ہے ایک ہر فصل کے بعد جو ہے زمین کو لیزر کروانا پڑتا ہے اور دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پلات کو پانی لگاتے ہیں جو جن جگہوں پہ جھرییاں ہوتی ہیں وہاں پہ وطر زیادہ رہ جاتا ہے اور جہاں جو جگہ اونچی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وطر وہ بہت زیادہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے جو آپ یہ طریقہ کار دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی جھری نہیں بنے گی اب جو غلط طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے جو ہے اگر آپ اورواہ کا جو ہے ایک اورواہ اندر والی سائٹ سے لیں گے اور ایک اورواہ باہر والی سائٹ سے لیں گے تو زمین میں جو ہے یہ ڈیڑھ ڈیڑھ فوٹ کی جو ہے جھرییاں بنتی جائیں گی یہ آپ جھری دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے جو ہے یہ دکھائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ اس اورواہ کی جھری بنی پڑی ہے یہ اگلی ارواہ کی جھری بنی پڑی ہے یہ جتنے بھی ارواہ لے کے اگر آئے گا تو جو سارے کے سارے ارواہ ہیں ان کی جو ہے جھرییاں بن دی جائیں گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کے زمین کا ایک انچ جو ہے وہ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا اور جو ہے یہ زمین بلکل خوبصورت لگے گی اور اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ جھرییاں اور اوڑیں جو ہیں وہ نہیں بنے گی اور نہ ہی ٹیڑھی میڑی زمین ہوگی کیونکہ اگر یہ اگر جھرییاں بنے گی تو ایک سائٹ کی جو مٹی ہے وہ حال جو ہے ڈسک اٹھا کر دوسری جگہ پہ پھینک دیتی ہے جس جو ہے سارا لیول خراب ہو جاتا ہے اور جو ہے پانی جو ہے وہ پھر صحیح جگہ پہ نہیں جاتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کے ساری جھرییاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بری لگ رہی ہیں اور یہ جو ہے یہ غلط حل چلانے کی وجہ سے جو ہے وہ بن گئی ہیں تو ٹھیک ہے جی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا اگر آپ کے پاس کوئی بہتر ترقیب اس سے بھی بہتر ترقیب ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور جو ہے کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی بتائے گا اور جو ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ جی اللہ حافظ